جنم کنڈلی کے بارے میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں اس کنڈلی میں میں ان کے جیبن میں جو بیٹ گیا جو بیٹ رہا ہے اور جو بیٹے گا ان سبھی گھٹناوں کے بارے میں اس ویڈیو میں میں جکر کرنے جا رہا ہوں ان کا کی آنے والا سمیں ان کا کیسا رہے گا ابھی کیسا سمیں ہے اور پھر آگے کیسا بیٹے گا اور جو بیٹ گیا سب کے بارے میں ان کا جو ڈیٹ آف ورث ہے وہ ہے سات سپٹیمبر انیس سوڑ سٹھ سات سپٹیمبر انیس سوڑ سٹھ چار بج کے پندرہ منٹ سام میں وینگ لار کا ان کا جنم ہے وینگ لار کا ان کا جنم ہے آئیے اب چرچہ کو آرمب کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں بتانے کا پریاس کرتا ہوں کیسا رہے گا آپ کی جو کنڈلی ہے وہ کنڈلی میں پریاس کروں گا کہ اس سکرین پر میں آپ کو دکھائی بھی دے آپ کی جو کنڈلی ہے وہ مکر لگن کی ہے اور جنم سیرا سی آپ کی کم ہے جب جنم ہوا ہے آپ کا تو آپ کے کنڈلی میں گروہ کی مہادسہ چل رہی تھی جنم سے 29 مارچ 1994 تک سنی کی مہادسہ رہی اور 29 مارچ 1994 سے 29 مارچ 2011 تک بدھ کی مہادسہ اور 29 مارچ 2011 سے 39 مارچ 2018 تک کیتو کی مہادسہ اور 39 مارچ 2018 سے 29 مارچ 2038 تک سکر کی مہادسہ اور 29 مارچ 2038 سے لے کر کے 29 مارچ 2044 تک سوری کی مہادسہ یعنی کی سن کا سمیہ ہے انتردسہ کو سمجھتے ہیں 29 مارچ 2018 سے لے کر کے 29 سات دوہجار اکیس تک سکر کے مہادسہ میں سکر کی انتردسہ انتردسہ 29 سات دوہجار اکیس سے 29 سات دوہجار بائیس تک سکر کے مہادسہ میں سرج کی انتردسہ 29 سات دوہجار بائیس سے 29 مارچ دوہجار چوبیس تک سکر کے مہادسہ میں چندرمہ کی انتردسہ 29 مارچ دوہجار چوبیس سے 29 پانچ دوہجار پچیس تک سکر کے مہادسہ میں منگل کی انتردسہ 29 پانچ دوہجار پچیس سے 29 پانچ دوہجار اٹھائیس تک سکر کے مہادسہ میں راہو کی انتردسہ 29.28 سے 29.31 تک شکڑ کے مہادسہ میں گروہ کی انتردسہ 29.31 31.31 سے لے کر کے 29.31 31.31 سے لے کر کے 29.32.34 تک شکڑ کے مہادسہ میں سنی کی انتردسہ اور 29. مارچ 2034 سے 29.31 2037 تک شکڑ کے مہادسہ میں بدھ کی انتردسہ ہے لکھتے چلے جائیں 29. جنوری 2037 سے لے کر کے 29. مارچ 2038 تک شکڑ کے مہادسہ میں کیتو کی انتردسہ ہے اور اس کے بعد کا جو شمع ہے 29. مارچ 2038 سے 29. مارچ 2038 سے لے کر کے 17. سات 2038 تک سرج کے مہادسہ میں سرج کی انتردسہ ہے 17. سات 2038 سے 17. ایک 2049 تک سرج کے مہادسہ میں چندرمہ کی انتردسہ ہے 17. ایک 2049 سے 23. پانچ 2049 تک سرج کے مہادسہ میں منگل کی انتردسہ ہے 23. پانچ 2049 سے 17. چار 2040 تک سرج کے مہادسہ میں راہو کی انتردسہ ہے بس یہی پر میں بریک کرتا ہوں اور 2549 ne ل Pet آپ کو 2050 بریک کرتا ہوں کہ 2049 کیونکسہ میں 3049 کہ 2050 2051 گروہوں کا time period آپ کو لکھا دیا ہے کہ 2950 آپ کے جیون میں کونسا گرہ کب آیا کونسا آبی چل رہا ہے اور کونسا آگے چلے گا اب میں گروہوں کے فل کو بتاتا ہوں جب میں کہوں گا کہ سورج کا جب جب سمیہ آئے گا تو آپ کو یہ فل ملے گا تو آپ یہ سمجھنا کہ جب جب سورج کا سمیہ ہم نے پیچھے لکھایا ہے جب جب آیا ہوگا تو وہی فل آپ کو ملا ہوگا اور جب جب آگے بھی آئے گا تو وہی فل آپ کو ملے گا اسی پرکار سے سورج کے ساتھ ست رہوں کے تو تک سب ہی گرہوں کا چرچہ سوری سے آرمب کرتے ہیں سوری آپ کے کنڈلی کے اشٹم بھاو میں سنگھ راسی میں ہی بھی راجمان ہیں اپنے ہی راسی میں ہیں لیکن غلط بھاو میں ہیں تو پڑی نام غلط دیں گے سوری کا جب جب سمیہ آپ کے جیون میں آئے گا جیون پر میں بار بار سنکٹ بنے گا مرتیو کا بھی یوگ بنے گا اچانک سے دھانہانی کے یوگ بنیں گے رینڈم لاؤس بیدی سیاترہ کے بھی یوگ بن سکتے ہیں اپنے جگہ اپنے راجی اپنے سہر کو چھوڑ کر کے کہیں دور جانا پر سکتا ہے درگھٹنا کی استطی بھی سامنے آ سکتی ہے اساتھ دھیروک بڑی بیماری آپ کو پریسان کر سکتی ہے اس سوڑی پیٹ سے سمبندی سمسیاں بھی آپ کو پریسان کر سکتی ہے پیکھانے کے راستے سمبندید بھی کچھ سمسیاں کا آپ کو سورج کے سمیہ میں سامنا کرنا پر سکتا ہے یہاں سے سپتم درشتی دوسرے بھاو میں پڑ رہی ہے تو سوری کے سمیہ میں دھندھانے سمپتی آپ بہت زیادہ جوہاں نہیں کر پائیں گے پریبار کے لوگوں کے ساتھ بھی ٹنسن تراب کے استطی رہے گی وانی میں بڑا کرواپن رہے گا شت تو بولیں گے لیکن بہت تیکھا بہت کروا دانپونے بہت کم کریں گے بھوجن بہت مسالے دار تیل والا تلا بھونا کھانے کا پریاس کریں گے آنک سے سمبندید پریسانی اور پروسی کے ساتھ بھی ٹنسن تراب کے یوگ جو ہیں سواپ کے بنیں گے تو سورج کا سمیں آپ کے لئے جیون کا اچھا سمیں نہیں ہے خاص کر کے اپنے جنب نھرتی پر میں اور آپ کو سوری کا جب جب سمیں آیا ہوگا تو اس کو چھوڑیں لیکن جب جب اب آئے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ دینک طور پر میں سوری کے منطر کا جاب کریں مہامر تنجیہ کا جاب کروائیں سوری کو جل دیں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوری کے بعد چندرما کی بات کریں گے چندرما آپ کے کونڈلی کے دوسری بھاؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں کم بھراسی میں چندرما اس کونڈلی میں ایک مارک گرہ ہے جس کے قارن سے چندرما کا جب جب سمیں آئے گا یہ بھی آپ کو وہی پھل دیں گے جیسے کی جیون ساتھی کے ساتھ ٹنسن تراب کام واسنہ کے عدھکتہ بیوہی کے جیون میں پریسانی دینی کروشگار ویب سائی کا اچھا نہ چلنا پرائیویٹ پارٹ سے سمبندید پریسانی کا یوگ دوشمروں کے دوارہ پریسانی پارٹنر سیپ میں پریسانی کا یوگ دھن دھانے سمپتی کا جمع نہ ہو پانا پریبار کے لوگوں کے ساتھ ٹنسن تناب وانی میں دوست کی استحتی پروسی کے ساتھ ٹنسن تناب آنکھ سے سمبندید سمسیا اور بھوجن سے سمبندید جو ہے سو سمسیا کا یوگ سبتم دشتری اشتم بھاو پر میں ہے تو جیون پر میں خطرہ اس سمیہ میں بھی بنا رہے گا درگھٹنا ایکسیڈنٹ کا یوگ اس سمیہ میں بھی بنے گا اچانک سے دھانہانی کے یوگ بنیں گے رینڈم بنتا ہوا کام بھی بگرے گا کام میں رکابٹی اور بادہائی بہت زیادہ آئیں گے درگھٹنا کے بھی یوگ بنیں گے اور پیخانے کے راستے سمبندید اس سمیہ میں بھی پریسانی کا کچھ یوگ رہے گا پیٹھ چلے کر کے پیخانے کے راستے تک کچھ سمسچے آپ کو پریسان کر سکتی ہے چندرمہ کے سمیہ میں آپ کو چاہیے کہ یا تو دیرنگ طور پر میں چندرمہ کے منتر نمو سوم سومائے نمو منتر کا جاپ کریں اتبا کسی برامنوں کے دوارہ بیہدک منتر کا جاپ کروائیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا چندرمہ کے بعد بات کریں گے منگل کی منگل اسکونڈلی میں بیٹھے ہوئے ہیں منگل اسکونڈلی کے سپتم بھاو میں نیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں منگل کا جب جو سمیہ آپ کے جیون میں آئے گا جیون ساتھی کے ساتھ ٹینسن تناب کا یوگ بنے گا کام باسنہ گرہ دکھتا رہے گی بیباہک جیون میں پریسانی کا یوگ بنے گا دینیگ روجگار بیب سائی بھی آپ کا اچھا نہیں چلے گا پرائیویٹ پارٹ سے سمبندید پریسانی کے یوگ بنیں گے دوستمنوں کے دوارہ پریسانی پرائیویٹ پارٹنر سیپ میں پریسانی کا یوگ منگل کی چوتھی درشتی 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 پرسن بھاو پر پیتا کے ساتھ ٹینسن تناب کا یوگ کام دھندہ بڑھیاں نہ چلنا پت پرتشتہ مان سمان میں کمی کے یوگ بنیں گے گورنمنٹ سے بھی اس میں پریسانی ہو سکتی ہے سبتم درشتی پرسن بھاو پر میں اچھ گی درشتی ہے پھر بھی گصہ زیادہ آئے گا لیکن دباق کو صحیح رائیویٹ پرسن میں استعمال کر کے آپ پریسانی سے بچنے کا پریاس کریں گے اس میں میں ہو سکتا ہے کچھ اچھا اور بڑا کام بھی آپ کریں درشتی دوسرے بھاو پر میں ہے تو دھندھان سمپتی کا نقصان ہوگا پیویٹ پارٹ سے سماندھت کچھ پریسانی کے بھی یوگ بنیں گے دسمنوں کے دورہ پریسانی ہوگی پریبار کے لوگوں سے ٹینسن تناب کا یوگ بنے گا وانی میں دوست کے اچھتی رہے گی پروسی کے ساتھ ٹینسن تناب آنکھ سے سماندھت پریسانی کا بھی یوگ بنائے گا منگل اس کنٹی میں مالک ہے چوتھے بھاو کا بھی تو سکھ میں کمی جمین میں کانگاری گھرا منگلہ اچھل سمپتی کے ریگارڈنگ بھی ٹینسن تناب کا یوگ بنے گا ماتا کو لے کر کچھ پریسانی ہو سکتی ہے چھاتی ہردہ فیفرے سے سماندھت بھی کچھ سمسیاؤں کا آپ کو منگل کے سمیہ میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے منگل ایک آدس بھاو کا بھی مالک ہے تو آمدنی کے چھتر میں آئی کے چھتر میں رکاوٹ رہے گی لاب کم ملے گا اپ لفدی کی پرابطی میں پریسانی منوکامنا کی برتی میں بھی پریسانی کے یوگ بنیں گے بڑے بھائی بہن سنیر ستوہ ان کے سمان وقتی سے بھی اچھا کا سا لاب نہیں مل پائے گا وہاں بھی پریسانی رہے گی تو منگل کا سمیہ جب جب جیبن میں آیا اور جب جب آئے گا تو وہ برا ریجل دے گا آپ کا کنڈلی بڑا بتا رہا ہے کہ آپ کا جیبن بہت زیادہ سٹرگل اور پریسانی سے بڑا ہوا بتا رہا ہے یہ تو منگل کے بعد بدھ کی بات کریں گے بدھ اس کنڈلی میں اچھ کے کنڈلی کے نوم بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بدھ کا جب جب اس سمیہ آئے گا آپ کو جرور اچھا پھل ملے گا جیسے کی بدھ کے سمیہ میں بھاگ بھرو سے بہت سارا کام ہو جائے گا بھاگ کے بہت زیادہ دھنی ہو جاؤ گے آپ بدھ کے سمیہ میں بدھ کے سمیہ میں جو ہے تو آپ دھرم کا پالن کریں گے تیرتھی آترا وغیرہ کا یوگ بنے گا یس میں بردھی ہوگی سسرال سے بھی کچھ لاؤ مل سکتا ہے سنت مہاتمہ ریسی مونی برامان آچارج کا آثریباد ملے گا بدھ کی سپتم درشتی تیسرے بھاو پر میں ہے تو چھوٹے بھائی بہن جنئر ستبا ان کے سوان وقتی سے بھی لاؤ ملے گا خود کے پراکرم میں بردھی ہوگی دہری مجبوت ہوگا گپت سترو کا ناس ہوگا گلے ناک کان سوسان انگ سے سمندھت پریسانی بھی آپ کی بدھ کے سمیں میں دور ہوگی بدھ اس کنڈلی میں مالک ہے چھٹے بھاو کا بھی تو دسمنوں کا ناس ہوگا چنتائیں ختم ہوں گی روک کا ناس ہوگا کرج سماپت ہوگا کیس مقدمہ دور ہوں گی پیٹ سے سمندھت پریسانی دور ہوگی اویس کلنک اور سوک اور دکھ کا بھی ناس ہوگا بدھ کے سمیں بدھ اپنے آپ میں سکچم ہے تو بدھ کے لیے کچھ کرنے کی کنڈلی کے اسٹم بھاو میں دیو گروہ برسپتی اور وہ بھی اس تبستہ میں ایک تو مارک گھرہ اوپر سے مارک گھر میں بہت زیادہ خراب گروہ کا جب سے اس سمیں آئے گا آپ کے جان پر میں خطرہ اس سمیں میں بھی بنا رہے گا اچانک سے دھنہانی کا یوگ بنے گا اچانک سے کہیں سہل کا افل کا دھن کا لاب بھی ہوگا بدھے سیاترہ کے یوگ بن سکتے ہیں بدھے سیاترہ یعنی کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اپنے سہر کو چھوڑ کرے کسی دوسرے راج کسی دوسرے سہر کسی دوسرے دیس جانا اس کو بھی دیس کہیں گے اچانک سے بنتا ہوا کام بھی آپ کا گروہ کا سمیں بگنے گا درگھٹنا کے بھی یوگ بنیں گے پیویٹ پارٹ سے سمبندیت پریسانی کے یوگ بن سکتے ہیں کچھ بیماری آپ کو پریسان کر سکتی ہے گروہ کی پنچم درشتی دوازدس بھاو پر میں ہے تو کھرچہ آدھیک ہوگا دھنہانی کا یوگ بنے گا سیہ سکھ میں سیہ سکھ میں کمی کے یوگ بنیں گے اسپتال کا کھرچہ ایکٹیویٹ ہوگا آنکھ سے سمبندی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑے گا سبتم درشتی جو ہے دوسرے بھاو پر میں جما پنجی اپنے آپ ہاتھوں سے نکلتا چرا جائے گا پڑی بار کے لوگوں کے ساتھ ٹینسن تناب کے استدی وانی میں دوست کی استدی پروسی کے ساتھ ٹینسن تناب آنکھ سے سمبندی سمسیہ سکتی بچن بولیں گے لیکن بارا کروا بولیں گے آپ گروہ کی جو ہے نمدرشتی چوتھے بھاو پر میں ہے تو سکھ میں کمی ماتا سے پریسانی ماتا کو پریسانی جمین مکان گاڑی گھرا بنگلہ آچال سمپتی کے لیگارنگ ٹینسن تناب پریسانی کا یوگ اور آپ کو چھاتی ہردہ فیفرے سے سمبندی بھی کچھ سمسیہ کے یوگ اور گروہ تیسرے بھاو کا اور بھی مالک ہے تو چھوٹے بھائی بہن جنیرز کا ساتھ کم ملنا خود کے پراکرم میں کمی دہرے کا کمجور ہونا گپت سطروں کے دوارہ پریسانی گلے ناک کام سو سننگل سے سمبندی بھی پریسانی بہت زیادہ سنگھر سرودہ چھوٹے کنڈلی بتا رہی ہے آپ کی باقی آپ کی جنتگی کیسی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں گروہ کے سمیں میں آپ کو مہام مرتنج ہے منتر کے جاپ کی عطی آوش شکتہ پڑے گی اور گروہ کے منتر کا بھی جاپ آپ کو کرنا اور کروانا چاہیے گروہ کے بعد شکر کی بات کریں گے شکر بھی نیچ کا بیٹھا ہوا ہے کنڈلی کے سکر کی ستم درشتی تیسرے بھاو پر میں چھوٹے بھائی بہن جونئیر ستبہ ان کے سوان بکتی سے فائدہ نہ مل پانا خود کے پراکرم میں کمی دہر کا کمجور ہونا گپت سطروں کے دوارہ پریسانی گلے ناک کام سو سننگ سے سب مندھت بھی پریسانی کے کچھ یوگ آپ کے لیے بنیں گے سکر اس کنڈلی میں پنجم اور دسم بھاو کا بھی مالک ہے پیٹ سے سمدھے سمسیاؤں کے بھی یوگ بڑیں گے اور دسم بھاو کا مالک ہے تو پتہ پتہ تلی لوگوں سے بھی بہت زیادہ لاف نہیں مل پائے گا کام دھندہ بڑھیاں نہیں چلے گا پدپرتشتہ مان سمان میں کمی ہوگی اور آپ کو میں بتا دوں کہ سکر نیچ کا ہے یہ اچھے طریقے سے آپ کو پریسان کرے گا تباہ کرے گا تو سکر کے سمیہ میں آپ کو چاہیے دینی طور پر میں سکر کے منطقہ جاپ کریں اور برامنوں کو جوارہ بھی کروائیں تو آپ کے لئے بڑھیاں رہے گا سکر کے بعد سنی کی بات کریں گے سنی بھی نیچ کا آپ کے کنڈلی کے چوتھے بھاو میں بیٹھا ہوا ہے نیچ کا سنی اچھا پھل نہیں دے گا سنی کا جب جب سمیہ آئے گا تب تب وہ تواہی مچائے گا جیسے کی سکھ میں کمی ماتا کو پریسانی جمین مکان گاری گھوڑا پنگلہ چل سمپتی کے ریگاری انٹینسن تناب کا یوگ انیسپیکٹڈ دھنہانی چھاتی ہردہ فیفرے سماندھت پریسانی کا یوگ تیسری درشتی چھٹے بھاو پر میں تو دشمنوں کے دارہ پریسانی چنتہ ہلتھبا جیسو کرج کیس مقدمہ پیٹھ سے سماندھت پریسانی افیس کلنگ سوک اور دوک کی پرابتی اور سخت تندرشتی دسمبھاو پر پیتا پیتا تلی لوگوں کے ساتھ پریسانی کے یوگ کام دھندا اچھانا چلنا پد پرتشتہ مان سمبان میں کمی کے یوگ پیسٹرک سمپتی کو لے کر کے پریسانی کے یوگ دسمدرشتی پریسانی پر میں تو یہ درسہ رہا ہے کہ سارالک طور پر میں آپ کو سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا رنگ روب بھی اچھا نہیں دیکھے گا اس میں میں گیان میں کمی سریر میں بلکے کمی کا احساس ہوگا مانسک طور پر بیچین اور پریسان رہیں گے سلسوہ بڑھیان نہیں رہے گا گورب کرنے لائک کام کریں گے بہت مشکل سے بنمرتہ میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گی سنی اس کنڈلی میں مالک ہے پرتہ مرد تو دیئے باہو کا دوسرے باہو یعنی کہ دھندھان سمپتی بھی یہ جمع نہیں ہونے دے گا اپنی بار میں ٹینسن تناف گستی وانی میں دوست کی استطی پروسی کے ساتھ ٹینسن تناف گستی آنکھ سے سمجھت بھی پریسانی کے یوں تو سنی بھی اپنے لئے بڑھیان نہیں اس پورے کنڈلیوں میں ایک ہی گرہ کو بڑھیان دیکھ رہا ہوں وہ ہے بدھ اور ہلکہ فلکہ کیتو ہلکہ فلکہ زیادہ نہیں بڑھیان دیکھ رہا ہوں سنی کے لئے سنی کا جب جو سمیں آئے سنی کے منطر کا جاب کریں گے اتفاق کروائیں گے تب ہی جا کے آپ کا کلیان ہوگا سنی کے بعد بات کریں گے راہو کیتو کی راہو کنڈلی کے تیسرے باؤ میں مین راسیم بیٹھا ہوا ہے سترہ نگری پہ تواہی مچانے کے لئے جو ہے سو یہ کافی ہے راہو کے تیسرے باؤ میں بیٹھنے کارن چھوٹے بھائی بہن جنیئر ستھ باؤ کے سوان بیکتی سے لاب نہ مل پانا خود کے پراکرم میں کمی دہری کا کمجور ہونا گپت سترو کے دوارہ پریسانی کے لینا کانسو سننگ سے سماندھت پریسانی کے یوگ پنچم درشتی سپتم بھاو پر میں جیون ساتھی کے ساتھ ترسنتنا و کام باسنہ کے دیکھتا بیوہیک جیون میں پریسانی دینک روزگیار بیوہیک سائی کا اچھانہ چلنا پریسانی پارٹ سے سماندھت پریسانی کے یوگ دوستونوں کو جوارہ پریسانی پارٹنرشپ میں بھی پریسانی کے یوگ سپتم درشتی نوم بھاو پر میں بھاگ بھروں سے کام نہ ہونا دھرم کے پالن کرنے میں پریسانی تیرثی آترہ میں پریسانی کے یوگ آپ کے یس میں کمی سسوال سے تینسن ترہ آپ کے یوگ سنت مہتمانی سیم اور یہ برامان آچار جس کے بھی آشرباد نہ ملنا نوم درشتی ایک آدس بھاو پر میں آمداری میں کمی لاو میں کمی اپلپدی کی پریسانی کے یوگ دکھائی دے رہے ہیں بھای بھای انسینجر ستبہ ان کے سوان ویکتی سے بھی اچھا خاصا لاو نہیں مل پائے گا آپ کو بتا دوں کہ پتر بدھو داماد کا سکھ بھی راو کے بعد کیتو کی بات کریں کہ کیتو کنڈلی کے ڈبھم بھاو میں بدھ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ کچھ حد تک آپ کو اچھا پھل دے گا جیسے کہ بڑا مشکل سے دے گا لیکن آسانی سے نہیں دے گا یہ آپ مان کے چلے جیسے کہ بھاگی کا ساتھ ملنا دھرم کرم منگل کارج کرنا ترتھیاترہ وغیرہ کرنے کا یوگ بنائے گا بہت مشکل سے آزانی سے نہیں کر پائیں گے یس میں کچھ بردی ہوگی سسرحال سے کچھ لاو مل سکتا ہے لیکن سنتناو کا بھی یوگ بنائے گا سنت مہاتمہ ریسی منی برام منہ چارج کا بہت بہت مشکل سے پرابت ہوگا پنچم درشنی پرثم بھاو پر میں سارا رک طور پر میں کچھ مجبوطی ملے گی لیکن بہت مشکل سے روک کا سامنا کرنے کے بعد رنگ روک میں بھی کچھ کمی ہوگی گیان کی پرابتی ہوگی مانسک طور پر بہچینی یا سانتی کے یوگ بنیں گے سیل سواب بڑھیا نہیں رہے گا اس سمیں میں آپ کے بینمرتہ میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گی شروعاتی دور میں لیکن دھرے دھرے پھر آپ کو بینمر بھی بنائے گا سپتم درشتی تیسرے بھاو پر میں چھوٹے بھائی بہن جنئر ستو ان کے سوان مکتی سے لہاو بہت کم یا نا کے بڑاور ملے گا پراکرم میں کمی دہرے کا کمجور ہونا گپ سطروں کے دوارہ پریسانی گلے ناک کام سنساننگ سے سمجھت بھی پریسانی کے یوگ بنیں گے نوان دشتی پنچم بہاو پر مہت سنطان کا سکھ بہت مسکل سے پرابت ہوگا اس سمیں میں لیکن پرابت ہوگا لیکن بہت مسکل سے بدیا بدھی کا صحیح استعمال کر کے اوچھت لاف لیں گے بہت پریسانی سے یس میں کمی ہوگی چاہنے والے لوگ سنگھیہ بھی بڑھے گی لیکن بہت زیادہ مسکت کے بعد دھرم کرم منگل کارج بھی کریں گے حلقہ فلقہ پیٹ سے سمدھے سمسیا کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا بڑا بپریت کنڈلی کی استطیح ہے کنڈلی مطلب جیون میں زیادہ پریسانی اور سنگھر سے ہی دیکھ رہا ہے اگر اسی جنم سمیں جنم تاریخ کی اگر کنڈلی ہے تو بالکل اچھا میں پرسند نہیں ہو اس کو دیکھ کر کہ پریسانی زیادہ ہے آپ کے جیون میں آپ نے لکھا ہے کہ سنی کا پوزیسن راہو کا پوزیسن سب بتا دیا سنی راہو کا بتا دیا پوزیسن کی افحال دے گا وہ بھی بتا دیا how will be my health کب اچھا رہے گا کب برا رہے گا سب بتا دیا جیم کون سا پہننا ہے رتن آپ کو رتن آپ سرج کے لیے مانک نہیں پہن سکتے چندرمہ کے لیے موتی نہیں منگل کے لیے مونگا نہیں مدھ کے لیے پنہ نہیں گروہ کے لیے پیلا پکھراج نہیں شکڑ کے لیے نہیں سنی راہو کوئی بھی رتن آپ کو جیون میں کبھی بھی دھارن نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کے لیے پریسانی کا قارن بن جائے گا اگلا پرسن ہے آپ کا گولڈن پریڈ کو لے کر کے گولڈن پریڈ کون سا ہے بدھ والا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا وہی آپ کے جیمن کا اچھا سمیہ ہے اور ٹرانجیشٹ پلانیٹ کا کیا کہہ ہے وہ بتا دیا سارہ ساتھی سنی کا جب جب سمیہ آئے گا سارہ ساتھی آئیں گے تب تب آپ کو بہت بھینکر پریسانی کا یوگ بنے گا سارہ ساتھی میں جو ہے سو آپ کمبراسی کے ہیں اور سارہ ساتھی میں آپ کو جیادہ پریسانی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا سنی بہت ہی جیادہ خراب ہے بہت جیادہ خراب ہے اس کو مطلب منتر کے بدلت ہی جو ہے سو آپ اس کو اپنے فیور میں کر سکتے ہو دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس میں اگلا پرسن ہے آپ کا کی کس چیز کو لے کر کیر فول رہیں بتا دیا پری کرما کس چیز کا آپ مندین پہ جائے پری کرما کریں یہ کوئی خاص پرسن نہیں ہے آپ کا گوڈ بیڈ ٹائم بتا دیا لائف سب بتا دیا چیلرن کا کب کیسا رہے گا یہ سارے کوششن جو میں نے آپ کو مہادرسان ترسا کے فل بتائے سبھی کی انتردسہ چل رہی ہے سمیں اچھا نہیں چل رہا ہے سمیں سکر بھی نیچ کا ہے منگل بھی نیچ کا ہے سمیں بہت زیادہ خراب چل رہا ہے آپ بہت زیادہ اس سمیں میں آپ کے لئے جروری ہے کہ سکر اور منگل کے منتر کا جاب کروائیں اگر آپ سے سمبھاب نہ ہو پائی تو آپ دینک طور پر میں نمو سنگ سکر آئے نمو منتر کا دس مالا اور نمو انگ انگ آئے نمو منتر کا دس مالا جاب کریں اس سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا چھوٹا سی ویڈیو بڑا بھاری دل سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں آپ سبھی ایک وار پھر سے بہت بہت دھنیو سوما جہند بندی مہترم بولی رات ہے رات رات